بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی پاکستان کی سیاسی اور اہم تمدیلیوں میں کی صورتحال پر آپ اگاہ کریں گے ناظرین عمران خان نے اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد پی ڈی ایم کے لیے ایسی مشکلات ختم کر دیں جس کا بظاہر آئینی اور قانونی کوئی حل نظر نہیں آتا اگر آئین اور قانون کے مطابق پی ڈی ایم چلتی ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں چلتی ہیں ہاں حکومت ہو یا آپوزیشن تو اس ملک میں جنرل لیکھن پورے لیکھن دوزارتیس مارچ میں متوقع ہیں دوسری طرف عمران خان نے آج اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد تمام اپنے آئینی ماہرین اور سینئر پولیٹیشنوں سے مشابرت کی جس میں انہوں نے کہا موجودہ حکومت اگر نہ تو اٹھارمی ترمیم کے بعد پنجاب یا خیبر پتونہاں میں گورنر راج لگا سکتی ہے نہ ہی کسی طور پر ٹیکنیکلی یا فنانشنل ایمرجنسی کے کوئی اثار نہیں اگر یہ دونوں کام موجودہ سیاسی جماعتیں کریں گی تو ان کو عدالتوں سے نقام قرار دے دیا جائے گا اور عوام میں ان کا سیاسی پذیرہ زیرو ہو جائے گی اور عوام ان کے خسخ خلاف ہو جائے گی کہ یہ حکمران سیاستدان سیاست کے ہی محالفت کام کر رہے ہیں اور عمران ہاں کی مقبولیت پہلے سے کئی گناہ اور بڑھ جائے گی جو پہلے ہی ٹو تھڑ میجورٹی کی طرف جا رہے ہیں جس پر عمران خان نے کہا کہ آپ ادھر ادھر کے بیانات کی طرف توجہ نہ دیں ہم نے اسمبلییں تحلیل کرنے کا فیصلہ آٹھ ماہ حکومت کو دینے کے بعد کیا ہے جلد بازی میں یہ ہرگز فیصلہ نہیں کیا گیا اس سے پہلے وہ پچتر مختلف پاکستان کے شہروں میں جلد سے کر چکے ہیں ایک سے ایک پہ بڑھ کر اور انہوں نے کہا اس کے علاوہ دو دفعہ لانگ مارچ کر چکا ہوں اور میں نے چھبیس نومبر کو کہا تھا اسمبلیت حلیل کر دوں گا اس کے سزاعت میں نے سترہ طریق تک پھر ٹائم دیا اور سترہ دسمبر کو لیبرٹری چوک میں دونوں وزیرِ علا پنجاب اور کے پی کے ساتھ بٹھا کر تئیس دسمبر کا ٹائم دیا ہے اس کے باوجود بھی حکومت اگر الیکشن نہیں کراتی تو میں آئینی قانونی حق استعمال کروں گا ان آٹھ مہینے میں عمران ہاں کے مطابق پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے سہولتکاروں نے عمران ہاں پر دنیا کا ہر مظالم ازما لیے پاکستان طریق انصاف کے رہنماوں کو دبانے کے لیے انتقامی کاروائیوں کے پہاڑوں جیسے اب بار لگا دیئے عمران ہاں نے کہا میں زخمی حالت میں موت کو چھونے کے بعد بھی خوف صدا نہیں ہوا اس موقع پر ناظرین ایک خاص ڈولمنٹ ہوئی جب وزیرِ علا پنجاب پرویز لائی نے ایک بیان دے دیا کہ عمران ہاں نے اگر اب سابق آرمی چیف کمر جوید باجوا کے بارے میں بات کی تو وہ اس کے خلاب وہ اور پرویز لائی کی جماعت جواب دے گی کیونکہ وہ ان کے محسن ہیں اس موقع پر پروزیرِ علا پنجاب نے جنرل فیض محمود جو اس وقت کے ڈی جی آئی ہے صحیح تھے اور بہاول تو رٹائر ہوئے ان کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا میرا دل بہت دکھا ہے جب مہرے ساتھ بیٹھ کے وزیرِ علا وزیر عمران خان صاحب نے جنرل باجور پر تنقید کی جس پر ناظرین پی ٹی اے کے لیڈرشپ نے وہ آشگاف لفظ میں کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک انڈی پینڈنڈ جماعت ہے ان کی کلیشن ہے مسلم لیگ کاف سے ان کی دس جماعتیں ہیں انہیں وزیرِ علا بنایا ہے پی ٹی اے کا اپنا ایک موقف ہے اور عمران خان کمر جوید باجوا پر ان کی حکومت توڑنے کا مبینہ الزام پچھلے آٹھ ماہ سے لگا رہے ہیں یہ فرس ٹائم نہیں لگایا اور وہ اس دوران جب وزیرِ علا پروائز علاہ کو بنایا گیا پاکستان طریقہ انصاف نے تو عمران ہاں متدد بار مجودہ الیکشن رجیم چینج کی ذمہ داری ٹھیرا چکے ہیں سابق اہم ترین شخصیت کو انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی اے مسلوک آف لیگ کا اپنی رائے ہے ہم وہی بہت کریں گے جو ہماری جماعت بہتر سمجھتی ہے نن اس کے بیان کے بعد پی ڈی ایم کی جو سانسے رک چکی تھی جب عمران ہاں نے کا لیکشن تحلیل کی اساملیت تحلیل کی بات کی تو پی ڈی ایم کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب سوائے جنرل لیکشن کرانے کے کوئی آپشن نہیں رہی کیونکہ قرآنی ماہرین وہاں شگاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی آئینی حق ہے عدم اعتماد ان کا حق ہے وہ صرف اور صرف سات دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا تین سے لے کے سات دن تک جبکہ گورنر راج اور ایمرجنسی لگانے کی دھمکی ہیں آئینی ماہرین نے اس کو رد کر دیا ہے انہوں نے کہا یہ حکومت کی خودکشی ہوگی پی ڈی ایم کی خودکشی ہوگی اگر یہ ایسا کریں گے تو اعتراف کر لیں گے کہ وہ ناکام حکمران ہے اور اس ملک کے لیے وہ بہتر نہیں ہیں ان سے نہ صرف ان کی سیاسی ناک ساکھ کو بے پناہ نقصان پہنچے گا بلکہ عدالتوں سے بھی ان کے اس فیصلے کو انہوں نے وائٹ قرار دے دیا جائے گا اور اس سے پی ٹی ای کا گراف جو امران ہاں پہلے ہی مقبولیت کے عروج پر ہیں اور زیادہ اضافہ ہوگا ناظرین اس بیان کے بعد شباز شریف فوری طور پر پرویزلائی کے قریبی دی چودری شجاعت سے ملنے چلے گے وزیر اعظم پاکستان ان کے گھر میں اور عاصف علی زرداری فوری طور پر لاہور آگے اور کہا جارہا کہ وہ بھی چودری شجاعت سے ملیں گے جبکہ پرویزلائی کے اس بیان کے بعد کہ انہوں نے کڑی تنقید کی امران ہاں کے اس کر کے وہ سابق آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پرویزلائی صاحب کے سابزادے ایم این نیو سابق وفاقی مدیر مونہ صلی زمار پارک میں شباز شریف کے گھر ملاقات کے لیے امران ہاں کے گھر ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ہم اپنے موقع پر قائم ہیں تاہم پاکستان طریقہ انصاب کی قیادر نے اس پر شکوے کیے کہ ہماری جماعت ایک انڈیپینڈڈ جماعت ہے ہماری اپنی ایک رائے ہے ہر جماعت کا الگ منشور ہے جیسے پی ڈی ایم میں مختلف جماعتیں ہیں ان کا مختلف منشور ہے لیکن کسی ایک اپنی وہ رائے دینے کا حق ہے لیکن پی ٹی ای نے کیا کہنا ہے اس کی ڈکٹیشن نہیں ہونی چاہیے جس پر مونہ صلی نے ان کو یقین دھانی کرائی کہ پرویزلائی اب بھی اس وقت بھی اسملیاں تحلیل کرنے کے وعدے پر قائم ہے اور دجنوں مرتبہ سوزیر اعلیٰ پجاب کہہ چکے ہیں کہ پجاب اسمبلی عمران خان کی ایمانت ہے اب ناظرین صورتحال بہت زیادہ گمبیر ہوتی جا رہی ہے آج اٹھانہ تریحہ اور تائیس طریقہ درمیان بعض سیاسی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ گوونر راج کے نفاظ کا جو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں مشاورت کی گئی اس کو رد کر دیا گیا انہوں نے کہا اٹھانویں ترمینگ پہ بہت سوبوں کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں یہ پہلی ہی تاریخ پہ عدالتیں اس کو اڑا دیں گی لہذا یہ تو بھول جائے دوسرا اگر ایم فنانشنل امرجنسی لگائی جاتی ہے تو اس سے حکومت نہ صرف اپنی نقامی یعنی کہ تیرہ جماعتیں اپنی نقامی کا اطراف کریں گی بلکہ عمران خان کو الیکشن کرانے کے لیے اور عوامی ہمدردیک مل جائے گی فنانشنل امرجنسی اس صورت میں لگائیں گے کہ یہ اطراف کریں کہ بلک ان سے نہیں چل رہا ایک آنمی تباہ ہے ان ساری صورتوں میں عمران خان اگر مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں تب بھی بینی فشری ہیں اگر الیکشن حکومت غیر آئینی طریقے سے آگے لے جاتی ہے تو عوام میں اور مقبولیت میں اضافہ اگر پی ڈی ایم ٹون ہود کا شکار ہو جائے گی کیونکہ آنے والے الیکشنوں میں پیپل پارٹی وہاں شگاف لفظوں میں کہہ چکی ہے کہ ہم نے مسلم لگ نون کے ساتھ مل کے نہیں الیکشن لڑنا اپنا کرنا ہے اگر دو صوبوں میں صرف الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوگی اور ایک دوسرے کی برائیوں کو اجاگر کرے گی جس کا سارے کا سارا فائدہ طریقے انصاف کو ہوگا اور ان کے امیدوار با آسانی کامیابی کی منزل کی طرف گامدر ہوتے جائیں گے ناظرین دوسری طرف مسلم لگ نون کے ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ کل یا پرسو سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان صاحب اور ڈپٹی سپیکر جو پاکستان طریقے انصاف سے بوستہ ہے پنجاب میں ان کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں جس کے لیے مجودہ حکومت پاکستان طریقے انصاف اور کامل لگ کے پاس واضح اکثریت ہے ایک سو نوے سے زیادہ لوگ ہیں جبکہ ایک سو چھسی ایک سو ون ایٹی سک چھاسی لوگ ثابت کرنے ہیں تو لہذا اس میں بھی بظاہر پنجاب میں پی ڈی ایم کو مو کی کھانا پڑے گی تیرہ جماعتیں مل کے بھی سپیکر کے خلاف عدم اعتماد نہیں لاسکتے جبکہ خیبر پستان خان میں پاکستان طریقے انصاف کے پاس واضح اکثریت ہے نہ تو وہاں گورنر راج کا دور دور تک کوئی امکان ہے نہ ہی وہاں عدم اعتماد کا ایک فیصد بھی چانس ہے اگر لائیں گے تو سوائے ٹائم گیر کرنے کے علاوہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں اس وقت سخت انتشار کا شکار ہیں کہ ہم نے آٹھ مہینے میں اپنے مقدمات تو ختم کرا لیے خصوصاً پاکستان پی ڈی ایم میں جانا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں نے سخت اتجاج کیا ہے کہ مجودہ حکومت آنے کے بعد رجیم چینج کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی اور نون لیک کی قعدت پر مبینہ جو اور وہ خرب روپے کے مقدمات تھے وہ تو ختم ہو گئے لیکن باقی عوام کے لیے مہنگائی کا توفہ دیا گیا بیروزگاری کا توفہ دیا گیا بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کا توفہ دیا گیا جس سے سیاست دانوں کے لیے مشکل ہے دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس وقت پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری سخت مشاورت کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جو اس میں اسملیت تعلیل کرنے کی آئینی اور کرونی ہے اس کو غیر آئینی طریقے سے کیسا روکا جائے اس سلسلے میں نون لیگ میں بھی متزاد رائے پائی جا رہی ہے کچھ مسلم لیگ نون کے قائدین کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ماہ میں ہم نے اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر سخت عوام کا گم و گسے کا مظاہرہ کی اور سیاسی ہم بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے الیکشن میں جانا ہمارا مشکل ہے اگر مزید حکومت رکھی تو ہمارے حصے میں اور سوائی اور عوام کی حمایت میں کمی آئے گی لہذا جنرل ایکشن کرائے جائے جبکہ خاص کر وہ طبقہ جس نے نیب قوانین میں ترمیم کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیکی علا قیادت نے خربوں روپے مبینہ کیس کے معاف کرائے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ہر خربے سے ہر طاقت سے ہر انتقامی کاروائی سے طول دینا چاہتے ہیں مجودہ حکومت کو جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اس کا اظہار کیا ہے کہ لیول فیلڈنگ دی جائے امرار خان کو بھی گرفتار کیا جائے ان کو بھی ناہل کیا جائے اور اس میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ کو کیا جائے جس پر امرار خان نے جواب دیا ہے کہ میں نے تمام دھمکیوں کا جواب دیا ہے کہ میں آئینی قانونی طریقے سے صفاف الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہوں میں نے آٹھ مہینے تک اس ملک میں پور امن اتجاج کی دیئے صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن مانگے لیکن مجودہ حکمرانوں کو لانے والوں نے سادش کے ذریعے میرے جمہوری اتجاج پر پچیس مئی سے لے کے ظلم و ستم مقدمات کے درج کے اندراج خواتین کی بے خرمتی یہاں تک کہ امرانہاں پر قاتلہ نہ حملہ کرایا تو میں خوف زدہ نہیں ہوا میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ گرفتار کر لیں گے لیکن ایک امرانہاں کو گرفتار کریں گے امرانہاں کے مطابق تو بائیس کروڑ کی اکثریت عوام سڑکوں پر ہوگی انہوں حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی نانے اس موقع پر آصف علی زرداری شباہ شریف نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن سخت مشکلات میں ہیں کہ امرانہاں کو اس کرائیسی سے کیسا نکالا جائے دوسری طرف نون لیگ کے بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس دوران ان پانچ دنوں میں یعنی کہ آج اٹھارہ دسمبر گزر رہی ہے تئیس تک کاف لیگ کو ہر قسم کی آفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ہماری طرف وزیر اللہ بن جائے لیکن امرانہاں ان تمام دھمکیوں کے باوجود کہتے ہیں کہ پرویزلائی ان سے وعدہ کر گئے تھے اور ٹی وی پر درجنوں مرتبہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ پنجاب حکومت امانت امرانہاں کی ہے جب بھی کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے اس سلسلے میں مونہ صلائی ہر خال میں پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چودری شجاعت اور شباہ شریف کی ملاقات کا اس لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ مونہ صلائی واشغاف لفظوں میں کہہ چکے ہم نون لیگ کی طرف نہیں آئیں گے لیکن پرویزلائی کے اس بیان نے آج جس پر انہوں نے امرانہاں کی تنقید پر تنقید کی اس پر تھوڑی سی حالات تبدیل ہو رہے اور آئندے آر 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 پانچ دنوں میں سیاسی کل آبازیاں بہت زیادہ نظر آئیں گے ان سیاسی کل آبازیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات ختمی ہے کہ امرانہاں کسی بھی طریقے سے پورا منتجاج کا راستہ اور اسمبلی تحلیل کرنے سے پیچھے نہیں آٹرے اور قومی اسمبلی میں بھی رضائن دیکھ کر ہر حال میں آئینی طریقے سے حکومت کو مجبور کرنے کی پوزیشن میں آ چکے کہ مارچ میں نئے الیکشن کرائیں کل کیا ہوگا بدلتی صورتحال پر آبا کو آبا کریں گے پہلی دفعہ بتر سالہ تاریخ میں دو صوبوں کی کسی جماعت نے چھوڑی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر اگلے ویلوگ پہ بات کریں گے اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ آبا